شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت ریم کرنے والا ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلا ہوگے بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مینہ فوڈ سیکریٹس حب سوک کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور دل سے دعا ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے رہیں آج مینہ فوڈ سیکریٹس میں آپ کو میں جس ریسپی سے انٹریڈوس کرانے جا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں کریلے گوشت تو بہت مزکی یمی سی ریسپی بنتی ہے اس سے پہلے آپ نے میری چینل پر میری ویڈیوز میں آپ نے کریلوں کو دیکھو گا سب سے پہلے گوشت کے لئے 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 گوشت کے ل ایسی چھوٹی بوٹی بنا لیے تو یہ بہت مزیقی اس طرح سے لگتی ہے آپ بھی اس طرح سے بنا کر استعمال کیجئے گا کرلوں میں اس طرح سے چھوٹے سائز کی بوٹی بہت مزیقی لگتی ہے بون والا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بون لیس بھی تو میں نے مکس لے لئے زیادہ میں نے بون لیس لئے اور بیچ میں بھوڑا سا میں نے بون والا بھی یوز کیے کیونکہ ہڈی والے کا بھی ذائقہ بہت مزیق ہوتا ہے اور ساتھ میں نے یہاں پر جوے وہ لے لئے لسن سابت اور اترک اسے سلائس میں کٹ کی ہوئی ٹھیک ہے اور لسن کی تقریبنپنے پانچ سی جبے میں لے لئے یہاں پر سابت یہاں پر میں نے کرلے لے لئے کریلے بھی میں نے کٹ نہیں کیا وہ میں کٹ کروں گی لیکن پہلے میں آپ کو گوش کا پروسس سرا بتاؤں گھی اور یہاں پر میں نے سارل لے لئے یہاں پر ہلدی پاورڈر اور مرچ پاورڈر لئے لئے یہاں پر مرچ لے لئے پیás پیودان میں دم cholera مدمر گوز ممک پیاز سے پیاؤ پیاز پر میں ایک لڑابٹ ان لوڈ پیاؤ کنگوز اور ا dishwasher سی کےکر میں میں بے مخرج من مبلغ گوز میں فضر ہتنگوزی میں پیاز جائے ہیں نمک پیوزی میں جائے گا اور یہاں پہ چلا جائے گا یہ دیکھئے زیرہ سابت زیرہ چلا جائے گا ٹھیک ہے اور ہلتی پاورڈر اور لال مرش پاورڈر یہ چیزیں ہم نے انگریڈینس اس میں ایڈ کر دیئے اور یہاں پہ تھوڑا سا اس میں میں ڈال دوں گی پانی گوش کی بوٹی میں نے چھوٹی چھوٹی بنائی ہوئے اس لیے میں تھوڑا سا ہی پانی تقریباً ایک کپ کے قریب میں پانی ایڈ کروں گی جس میں یہ گوش گل بھی جائے گا اور ساتھی پانی بھی بوٹی کا سائز چھوٹا ہے تو دس منٹ میں یہ بہت اچھے سے گل جائے گی تو دس منٹ کے لیے پریشن لگاؤں گی اور دس منٹ بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں اتنی دیر میں میں کریلی جو ہے وہ چھیل کے اس کو ساف واش کر کے اس کو نمک سے ساف واش کر کے پانی اس کا نچوڑ دیتی ہوں تو میں آپ سے دس منٹ بعد ملتی ہوں تو یہ دیکھئے کریلو کو میں نے اس سے کٹ کر کے اس کو نمک لگا کے لگ دیا تھا تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اور اس کے بات اچھے طرح سے واش کر کے ان کو نچوڑ دیا تھا اب یہاں پہ میں نے پین رکھ دیا اور پین میں میں نے ڈال دیا آئل اور اب میں اس کو کر دوں گی تو چیدی در ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں وہاں پہ ہمارا گوش بھی چیک کرتے گلگی ہوگا وہ بھی اور اس کو بھی ساتھ ساتھ بوننگ اور ساتھ ساتھ یہ میں فرائی کرنے آئل میں بھی ڈال رہے ہوں تو اس کو ہم اس طرح سے فرائی کر لیں گے اور اسی آئل کو زائر نہیں کریں گے اسی آئل کو کھانے میں ڈال کے ہم اسی کھانے میں اس کو بون لیں گے کھانے کو بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ آئل کا جو آئل ہوتا ہے یہ پھر اور تو کسی چیز میں یوز نہیں ہوگا تو اس کو پھر اسی میں ہی اسی کھانے میں یوز کر لیں گے تو یہ دیکھئے اس پر میں د انگیر ٹولتی ہے اور اب میں بیچ میں رہا ہوا։ پارچھا کنت ہے ہے آپ کو بھون لیں گے کہ بچ کالی کا بچہ ہاں گناہید تو اللہ یا oneself نال کے پر گریوڑی اور اگر میں دzائیں اس کے پر پورک سبانی اور بلنے بچہ سے رہا ہے اور اس پر باقی کی چیزیں بھی اب میں ایٹ کر دوں گی باقی کی چیزیں کیا تھی زیرا پاورڈر اور دھنیا پاورڈر جو رہ گیا تھا وہ بھی ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم یہاں پر موٹی کٹیوی دڑا مرچو ہے لال مرچو ہے وہ بھی ایٹ کر دیں گے بس اب ہم اس کو بھون رہے ساتھ ساتھ اور ساتھ ہی ہمارے یہاں پر یہاں پر ایک سکتے ہیں یہاں پر ہمارے جو ہے وہ کرنے بھی فرائی ہو رہے ہیں یہ دیکھئے تو بس یہ ایک ٹرن میں یہ نکل جائیں گے اور واقعی جو ہے دوسرا ٹرن یہ بچا ہوا ہے تو یہ بھی سیکنڈ ٹرن میں ڈال کے میں ستا فائی کرنوں گی دونوں کو اور ساتھ میں گوش کو بھی اچھے سے بھون رہی ہو اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو یہ اچھے سے مسالہ بھی ریڈی ہو جائے گا اور گوش بھی بھون جائے گا چیزیں میں ساری اس میں ایٹ کی ہوئے تو چلیئے ساسٹ فائی کرتے ہیں کریل اور ساسٹ اس کو بھون لیتے ہیں تھوڑا سا گوش کو تو یہاں پہ اب گوش کی بنائی ہو چکی ہے تقریبا اور اب یہاں پہ چونکہ میں اس میں آئل نہیں ڈالا تھا آئل جو ہے وہ یہی والا میں یوز کروں گی تو یہاں پہ ہی دیکھیں اب جو اکریل فائی ہو چکے ہیں یہ والا آئل جو ہے میں یوز کرنوں گی اب اس کو اٹھا کر ہم اس میں پلٹ دیں گے دیکھیں گوش کے سامنے پانی کو بلکل ڈرائی کر دیا تھا اور اس کو تھوڑ سے میں نے بھون لیا تھا لیکن وہ اب ساتھ لگ رہے کیونکہ اس میں آئل نہیں ہے زیر نہیں کریں اس وقت ٹیپ اس کا معلوم ہے یہ بھی کچھ پیاز پیاز کٹ کریں یہ چیز کے مپنے چیز کل جب بھی کچھ پیاز کریں چکن کے ساتھ کیمے تک کے ساتھ سب بھی کچھ پیاز میرے مپنے دوری اس سے یہ جانتی ہے کہ اس کی کریوار کوپی رائع ہوگا جاتا ہے کچھا پیاز پیاز میں ایڈ کر دیجئے اور یہ کریلے کو آرہی پھرائی تھے اور گوشت بھی اب ہم تھوڑا سا بس کریلے اور گوشت کو اچھی طرح سے بھول لیں گے یہ اگ جا ہو جائے تاکہ ہم نے پیاز دالے یہ بیس میں ابھی پھرائی ہو جائے گا ساتھی جائے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس یہاں پہ ہم نے اس کے چیزے بنائی کر دینی ہے یہ اچھی کچھ بو آ رہی ہے اور جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو اس پہ ہم بس آخر میں اینڈ پہ جو ہے وہ گرم مسالہ سپرینکل کر دیں گے جسٹ خوشبوہ کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں بس یہاں پہ ہم نے اس کی بنائی کر دی ہوں اور پھر اس کو بنائی کرنے کے بعد پانچ منٹ بنائی کروں گے اور پانچ منٹ بنائی کروں گے پانچ منٹ بنائی کروں گے اور پھر ہمارے آج کے مزلدار سی ریسپی ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ میری ویڈیو ہو چکی ہے آج کے کمپلیٹ کے دیکھیں بس میں نے اس کو گرم مسالہ ڈال دیا اور یہ ہماری بنائی کریلا گوشت کی ریسپی آج کی ریڈی ہو چکی ہے تو چل گئی اس کو کرتے ہیں سر واپس ہو کہ آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہے تو آپ پلیز میری چینل کو شیئر کر دیجئے لائک میری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور آپ انجائے کر سکیں میری ویڈیوز کو تو اپنا بہت سا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور میری دل سے دعا ہے کہ آپ لوگ خوش رہیں اور ہر بیمار کے لیے بھی دعا کیے کیجئے کہ اللہ پاک ہر بیمار کو شفاعت دے اور اللہ پاک ہر پرشان کی پرشانیوں کو دور فرمائے تو آج کی ریسپی سے مجھے دیجئے اجازت کل ملوں گی انشاءاللہ ایک نیو ریسپی کے ساتھ آج کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ